السلام علیکم پھر سے استقبال ہے ساقب مہدی علی پروڈکشن میں ناظرین پرانے واقعات ہو یا نئے قصے ہو اسلام علم نافع یعنی نئے علم نافع کو بھی پرانے علم نافع کی وجہزت دیتا ہے پہلے ہمانے میں ایک ولی اللہ تھے وہ مشہور ملک ایران کے رہنے والے تھے ایسا قصے کہانیوں میں آتا ہے اور وہ بزرگ ایران کے تھے ان سے ملنے ایک نوجوان ہے اور کہاں کہ مجھے پرس ہوئے یا کھجل ہوئے اسے ایک بیماری ہوئے کہ کھجل ہوئے تو وہ بزرگ نے کہا ہے بہت سے باتیں بتائیں لیکن اس کا حلی نہیں مل رہا ہے تو اس نے وہ بزرگ نے کہا کہ تم میں جیسا کہتا ہوں جیسا کروں لیکن یہاں سے واپس جاؤ تو نیم کی بسواد کرنا نیم کی لطلی کو اپنا اثر لنا نیم کے پتے پانی مدھال کے لنا اور نیم کے لیچے آرام کرنا اور نیم کے بستر سے بلے اس پہ آرام کرنا تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی اس نوجوان نے بلکل ویسا ہی کیا اور وہ پورے راستے بھر سے واپس ہندوستان آیا وہ ہندوستان کا تھا تو واپس آتے وقت وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ ربو نزید میں اپنی کائنات میں بہت تم رکھا ہے وواہی امراض زیادہ در ہندوستان میں یہ دنیا میں سیت عبضہ مقام پہ نہیں ہوتے ایسے علاقے جو پہاڑ پروں یا پہاڑ کی وادیہ اسے تھوڑے منسلے لکھوں اور نچل پردیش گوہ منیمپور اس کے بعد میں کماؤ ہمالے اس کے بعد ان علاقوں میں وواہی امراض نہیں فیلے میرے آپ سے اُبھارش ہیں اگر آپ کا کوئی رشتولہ وہاں رہتا ہے جو نزدی کی ہے تو آپ صحت من وہاں پہ رہے سکتے ہیں جی وہاں جاگے اس میں آپ کی بھی بھلائی اور میرے بھی بھلائی میرے بھی یعنی کے دنیا کے انسانوں بھی بھلائی کیونکہ اللہ نے اپنی کائنات میں وہ دم رکھائیں وہ حوصدہ رکھائیں وہ حضم رکھائیں حضرت عمر کی زمانے میں میں ایسا ہی ہوا تھا کچھ لیکی ہوا تھے کچھ میں نے آئی چلے گئے لیکن ابو عدد بن جرہ حضرت عمر نے کہا کہ جتنی جتنی پہنچیں ان سب کو آپ کسی صحت عبضہ مقام پہ ڈال دو لیکن ابو عدد بن جرہ نے اسے منع کیا پھر حضرت عمر نے اسٹریز دی ابو تو خلیفہ تھے حضرت عمر کا حکم کا آرڈر ملتے سے ہی جتنی بھی فوجے تھی اور جتنی آبادیاں تھی حضرت عمر کی جاری وہ ان کو خوبصورت اور صحت عمر مقام پہ ڈالنے لگے اس میں خیبر بھی صحت عمر مقام تا خیبر میں چلے گئے رابغ میں چلے گئے اور طائف میں چلے گئے یہاں تک کہ بہت سے آبادیوں کو انہوں نے منتقل کیا پوری آبادیوں کو منتقل کیا تب جانکے وہ خجلی قتم ہو گئے اور ساری کے ساری زندگیہ معمول پر آگئے تو آج کے زمانے کا ایک اچھا نسخہ آج کے زمانے میں جس پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں جی کیونکہ صحت عبضہ مقامات کی ہواوں میں اللہ نے رتوبت رکھا نمی رکھا آزگیوں تھندہ پند رکھا روزہ نئے صبح خوائے ایک شام میں بھی نئے حضورت جو صحت کو بہتری وضائیت بھی دیتے بہتری مزا لیے جی اس لیے حضورت اگتوبر کے ترقی کے سنت رہے ہیں کہ وہ روائی امراض کے زمانے میں صحت عبضہ مقامات کی طرف خوزوں کا بھی رکھ کر اور اگروں میں لوگوں کا دیں اور یہ بات قادم توجہ ہے الفارف میں اللہ اشید امارے نے اس کا ذکر کی تین کتابوں میں حضورت اگر کے جرنیل صحابہ ہمیں پولیٹک ساکس ہوا میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے صرف فوج کو نہیں بلکہ ویلیج کے ویلیج کو صحت عوضہ مقام پہ بسا دیئے جو بسرہ ہے اسی طرح کیسے کئی شہروں کی وجود مگتوبر نے لائے جی جناب وقت اور حالات کا تقاضی ہے کہ ہم اپنے اندر کی کمیوں کو پوری کرے باہر بھی کمیوں میں بھی پوری کرے اندر کے بھی کمیوں کو پوری کرے آپ باجو کھیلتے نہ کیسے کیسے کریں تو آپ کے ریلیٹیوز اگر مہاری دیں تو آپ رہ سکتے ہیں مہا جا کر اس سے صحت آپ کے اچھی رہے گی اور یہ بات آزمودہ ہے کسی بھی مرز کو ختم کرنے کے لئے صحت افضل مقام بہت قابل ست آفرین رہا ہے جی خواہ خواہ انسان کی صحت کو بدلتی ہے اچھی ہوا سمندر کی ہوا نزدیک کی ہوا اس کے بعد پہاڑوں کی خوبصورت مقامات کی ہوا تو ہندوستان میں کئی ایسے مقامات ہیں جو اس وقت آپ کے مطمئے نظر ہونے چاہئے جس سے آپ کو سکن اور صحت ملتی ہے اللہ رب العزت سے میری یہی تمنہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی صحت کو قامل رکھے اچھا رکھے اسی لئے میں بار بار ریکویس کر رہا ہوں ان لوگوں سے جن کے خاندان وہاں پہ جائیں وہ وہاں پہ نہیں تم کے صحت بن جائیں گے یہ ہے ان دنہیں یہ کام لازم ہے اور یہ بات میں نے بہت دیر کے فہیصلوں کے بعد اس لئے لیا کہ کل موتابر میں اس کے ذرائے سے پناہ چلے کہ ہرنچال پردیش منی اور دوہ میں بابای امراض جو امراض بابای انبرا ورلچ اچھل رہے جس کے مرز نہیں ہے اس لئے میری آپ سے خودارش ہیں کہ جس کے ریلیوٹیوز وہاں پر رہے اور امراض پردیش کی عمادی بھی کم ہے وہاں پر جاتے رہ سکتے لیکن بہا نہیں سکتے کہ ایسا بھی ایسا کچھ نہیں کیونکہ فلان ربولیز میں ہر انسان جینے کا حق رکھ ہے اپنے انسان کو جینہ ہے اس کو اپنی زندگی ایسا کرنا ہے شادی کرنا ہے خوش رہ تو آپ اپنی انفرادی صحت کی توجہ بھی لے اس کے لئے اپنے انفرادی رشتہ داروں سے مل کر آپ کو جیسا اچھا محسوس ہوتا ہے صحت عوضہ مقامات کی طرف رکھ کر لیں صحابہ رضی اللہ کی زمانے میں صحت عوضہ مقامات چلی بوج وہاں چلی بوج بولے تو وہی جو مسلمانوں کے لئے کام کرتے عام زمانے میں جا کر وہاں رہتے ہیں ان کے سارے ذہن اور ان کی بوریت بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں میرے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ حضرات حضرات دنیا بر کے اچھے اچھے جو جہاں سٹیز میں رہتے ہیں اور آپ کے نزدی کے اگر اسے مقام ہیں تو وہاں پہ آپ کے ویڈیوز ہیں تو رہنا شروع کر دیجئے ان دنوں تو آپ کی صحت بھی فروا اور اچھی ہو جائیں گے اور آپ کی صحت اچھی ہوئی تو آپ کے سیدوز مقامات کی ہوا ہیں ہمیشہ اپنے آپ کے اپنی چہرے کو ماس سے ڈھک کے بھی مت رکھو جہاں آپ کو ایسا مطمئن ہوتا ہے یہاں پہ گندگی زیادہ ہے یہ ہوا تھوڑی خراب ہے تب ماس لگاؤ جب خولی ہوا ہے اچھا ساف سترہ ویلیج ہے اور اس کی ہوا بھی اچھی ہے تو اس سے اچھ دن آپ کرو ہاں جب تین لوگ نزدیک بیٹھے یا دو تو اس وقت ماس لگا کے بات کرو جب رش والی جگہ کی طرف جا رہے ہوں تو اس وقت ماس لگاؤ جی تازہ ہوا آپ کو صحت ضرور دیتی ہے اور تازہ ہوا اچھی ہوئی تو صحت دیتی اسی لئے آپ میری جو مشاورت اور تجاویز آتے اس پیس انٹسٹ بھی ابھی کے وابا کے لئے اور توجہ کر کے دے گئے کیا صحت اوضاء مقامات پہ جانے سے رہنے سے ان دن صحت اچھی ہو جائیں گی جو امراض یہاں کے مل رہے مقامات